بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو چکن فنگر بنانے کی قصبی بتائیں گے جو کہ بونلس گو سے بنائی جاتی ہے اس طرح کی کٹنگ ہوگی یہ لیر کی شکل میں اس طرح کی اس کو بنانے کے لئے یہ بونلس سے بنائی جائے گی کچھ اس طرح سے چکن فنگر بنانے کے لئے یہ مسالہ جات اس میں ڈھنیں گے حلتی کالی مرچ پی سی وی اجوین نمک زرطہ رنگ لال مرچ روگنی مرچ لسن پورڈر ادرک پورڈر اور گرم مسالہ یہ میری نیٹ کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے ایک ادر دنٹا اچھی طرح ملائیں گے اچھی طرح مکس کرتا ہوئے اب ہم اس میں ایک چمچ سلکہ ڈالیں گے ایک چمچ سویا ساس ایک چمچ چیزی ساس اور ایک چمچ گرین چیزی کا ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور اس میں بون لیس کے اور بون لیس کے پیسیز اب اس میں ڈالیں گے اور اچھی طرح مسالہ اس پر لگائیں گے لیٹس کو اچھی طرح میری نیٹ کریں گے اس مسالے میں اور اسے ایک گھنٹے کے لئے ریس سے دیں گے تاکہ مسالہ اس کے اندر جذب ہو جائے اچھی طرح مسالے کو لگنے کے بعد اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لئے میری نیشن کے لئے رکھیں گے اب ہم کرمز کی جگہ اس پر آلو کے کرمز لگائیں گے اس طرح بریگ بریگ ہم اسے کاٹ لیں گے کچھ اس شیب میں کرمز کی جگہ اب ہم اس کو آلو کے بریگ بریگ رچو سے کرمز لگائیں گے اس طرح کاٹنے کے بعد اب ہم اسے پانی میں ڈال دیں گے پاکہ آلو کا لینا ہو ڈال دیں گے رچو سے کرمز کی جگہ ڈال دیں گے ڈال دیں گے کچھ اس طرح سے ہم بنائیں گے موسیقی 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 جس کے ساتھ ہم نے آلو کی لیر لگائی ہے بہت زیادہ اس میں ہم نے ہلکا سا کون فلورٹ آدھا باقی جو چکن تھا اب یہ چکن پکوڑا بھی ہم نے اس کے ساتھ ہی بنا دیا یہ ٹو این ون ہے جی یہ چکن پکوڑا بن گیا ہے کیا آ رہا ہے اسی بونلس چکن کا صرف اس میں ہم نے صورہ سا کون فلورٹ ڈالا ہے اسے کیار کر دیگا جی اب ہماری چکن فنگر تیار ہے اور ساتھ میں چکن پکوڑا ہم نے بنا دیا ہے اسی بونلس میں سے ملتک 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 موسیقی